سرسا کے چودری دیویلال وشوید دیالے میں نون ٹیچنگ سٹاف کی ہڑتال آج ستروں دن بھی جاری ہے پچھلے تیرہ دنوں سے کرمچاری وائس چانسلر کے روئیہ کے حلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں بھوک ہڑتال پر بیٹھے تین کرمچاریوں کی طبیت بگڑنے سے سرسا کے ناغرک ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے ابھی بھی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں میلنے تک نہیں آیا ہے سترہ دن اڑتال ہو چکی ہے جبکی تیرمہ دن آج آمرن انسن کو ہے یہاں تک کی پانچ پانچ سے دن سے تو بائس چانسل آفیس تک میں نہیں آئے ہیں بلکل 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 ہم اپنی ڈیمانڈے منوانے کے لیے بیٹھے ہیں نا کی انویشٹی کا ماحول خراب کرنے کے لیے ہمیں تو اپنی ڈیمانڈے منوانے کے لیے ہی یہ کرنا پڑ رہا ہے نا کی ہمیں کسی طرح کا اپنی انویشٹی کا ماحول خراب کرنا ہے کیونکہ ہم تو یہاں انویشٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے چلانا چاہتے ہیں اور اس انویشٹی کے اندر تیس تیس پچیس پچیس سال کی ابھی ہماری سرویس سے باقی ہیں اور جس سے کہ انویشٹی اچھی چلے گی تو ہمارے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا ہمیں تو ڈیمانڈ بھی ہماری آپ نے دیکھی ہوگی کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈیں نہیں ہیں کسی کی اے سی پی کے کیسیز ہیں کسی کی کنفرمیشن کے کیسیز ہیں کسی کی پرموشن کے کیسیز ہیں مہیلا کرمچاریوں کی سی سی ایل کے کیسیز ہیں اور ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جس کے لے کر وائس چانسل یہ سمجھے کہ میرے کو بے بجائے پریشان کیا جا رہا ہے وہ ہمارے کو بتائے کہ اگر کوئی ڈیمانڈ ہمارے ماننے یوگی نہیں ہے تو ہم اس سے بھی اپنا ویچار کریں